غیر خانونی خبزوں کے خلاف جمہو کشمیر انتظامیہ کی جاریہ مہم سے ایک بڑا تنازہ پیدا ہو گیا ہے جس میں اپوزشن جماعتِ الزام عید کر رہی کہ حکام غریبوں اور سیاسی مخالفیم کو نشانہ بنا رہے ہیں کئی مخامات پر بڑے پیمانے پر بلڈوزر کے ساتھ کاروائی سے احتجاز شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انتظامیہ نے نسل در نسل زیر کاشت اور ارازی یا رہائشی مخامات کو غیر خانونی خبزہ خرار دی دیا ہے گزشتہ ہفتے مخالف مہم احتجاز کی دوران سنگباری کے سلسلے میں جمہو میں پانچ اپراد کو گرفتار اور چار کو حراست میں لیا گیا اپوزشن نے مرکزی حکومت پر الزام عید کیا کہ وہ لوگوں کو بے گھر کر رہی اور ان کا ذریعہ معاش چھین رہی جمہو کشمیر کے بیس ظلام غیر خانونی خبزے ہٹانے کیلئے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا ہے ارازی حصولی کے علاوہ کئی مارتوں کو بھی منحدم کیا گیا ہے سابق چیپ نسٹر و پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی نے الزام ایک کیا ہے کہ انہدام مہم سے کشمیر کی صورتحال پلسطین سے بھی زیادہ اپتر ہو گئی ہے